اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنضِلَ عِلَيْكِ وَمَا أُنضِلَ مِنْ قَبْلِكِ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِقَ عَلَا غُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُصِلِّحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفِرُوا سَبَاعٌ سَبَاعٌ عَلَيْمْ مَعَنْذَرُتُهُمْ عَمْ لَمْ تُنزِرُوْحُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صَدَكَ اللَّهُ لِعْلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَكَ الرَّسُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ اب میں گزارش گزار ہوں اپنے برادرِ عزیز جناب کمیل تقی صاحب سے کہ وہ آئے اور معصومہ کونین کے حوالے سے چند نشرانہ اقیدت پیش کریں ان کے استقبال کے لئے باز اولن نعرِ سلوات دست عباس نے جو چھو لیا پانی اور مشک میں جو آن نا سکا پانی ہاتھ ملتا وہ رہ گیا پانی مشک میں جو نا سکا پانی ہاتھ ملتا وہ رہ گیا پانی بہتا جاتا ہے روتا جاتا ہے بہتا جاتا ہے روتا جاتا ہے کیسا دیوانہ وہ ہو گیا پانی بہتا جاتا ہے روتا جاتا ہے کیسا دیوانہ وہ ہو گیا پانی اور تین چھے رو سماس فرمائیں تیرے عباس جو چلی جاتی تیرے عباس جو کاش چل جاتی تیرے عباس جو کاش چل جاتی اس کا پانی بھی دیکھتا پانی پھر نہ پہنچی کبھی ایسی بلندی پر نگاہ عباس سے جو گر گیا پانی پھر نہ پہنچی کبھی ایسی بلندی پر نگاہ عباس سے جو گر گیا پانی اللہ اللہ وہ تڑپنا ازغر کا چشم دریا میں آ گیا پانی اکنارہ سلوات اب میں گزارش گزار ہوں بڑے ہی عدب و اعترام سے جناب علی متقی زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مدلس کو خطاب فرمائیں ان کے استقبال کے لئے ایک ولندہرین نارہ سلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوسیجین محب الغربائے والفقرائے والمساکین رحمتللعالمین رسول السقلائن امام الحرمائن صاحب قعبہ قوسائن محبوب رب المشرقین والمغربائن جد الحسن والحسین مولانا ومولا السقلائن ابل قاسم محمد صلوات بھی داما آمام الحرمائن وعیل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولانت اللہ على آدائهم وقتلتهم ومنکر فضائلهم ومسائبهم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعتشہم اجمعین من لیلنا حاضر الہ یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہو تبارکہ و تعالی فی کتابہ الكریم والفرقانہ الاکیم والقرآن الكریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللذین آوت العلم والایمان صلوات بجدے محمد وعالی محمد باتی مختصر سی قرآن مجید کی آئے کریمہ ہے جس کی تلاوت کے شرف حاصل کرتے ہوئے اپنی گفتوک آغاز کیا ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما اشارت فرما رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے علم اطا کیا اور میں نے ایمان اطا کیا لیکن یہاں کو پر غور طلب ہے کہ قرآن دعالم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ میں نے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے علم اطا کیا ہے اور قرآن ایمان اطا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ جو یہاں ایمان لائے ہیں اور یہاں انہی نے علم حاصل کیا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو وہاں سے علم بھی لے کے آئے ہیں اور ایمان بھی لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو علم اور ایمان ہے وہ دنیا میں حاصل کیا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی عطا ہے جو ان کے ساتھ ہے اب غور طلب یہ ہے کہ یہ کون ایسا ہے جسے ایمان وہاں سے ملا ہے اس لیے کہ یہاں تو مسلمان اسی بات پر لڑ رہا ہے کہ فلان صاحب پہلے ایمان لائے اور فلان صاحب پہلے ایمان لائے یعنی یہاں اس بات پر بحث ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے یا وہ پہلے ایمان لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائیا ہے اس آئے کریمہ میں اس کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جسے اللہ نے ایمان عطا کیا ہے تو اب غور طلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا کیسے ہوتی ہے مثال کے طور پر علم کا مسئلہ ہے تو اب علم کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں تو یہاں علم حاصل کرنے کے لئے ذانو عدد تیہ کرنا پڑتا ہے استاد کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے کلاس میں بیٹھنا پڑتا ہے جو کچھ لیکچرز ہیں وہ سب اٹینٹ کرنا پڑتے ہیں کلاس میں پہنچتا ہے انسان ایک دو نہیں ہوتے ہیں بلکہ بہت سے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گواہ ہوتے ہیں کہاں یہ بھی ہمارے ساتھ تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور یہاں وہ علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم وہ علم ہے کہ جو یہاں حاصل کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہاں سے جو آتا ہے تو وہ جاہل ہی آتا ہے پڑھا لکھا تو آتا نہیں ہے یہاں آکے علم حاصل کرتا ہے اب کھلی ہوئی بات ہے کہ جیسا علم حاصل کرتا ہے اسی فیلڈ میں یا اسی لائن میں وہ ترقی کرتا جاتا ہے کیونکہ یہاں آکے جیسا علم حاصل کیا مثال کے طور پر کسی نے کوئی ایسا علم حاصل کیا کہ وہ ڈاکٹر بن گیا کوئی انجینئر بن گیا کوئی وکیل بن گیا تو ہوتا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اس لائن کے ماسٹر ہیں یہ اس لائن میں نینہ پہائی لکھائی کی ہے لہذا یہ ترقی کرتے ہیں تو وہاں سے کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوتا وہاں سے جب آتا ہے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ وکیل بن کے نہیں پیدا ہوتا ہے علم دین بن کے نہیں پیدا ہوتا یہاں جیسے جیسے ترقی کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں آتا ہے اور آکے علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کر کے تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ پروفیسر ہو گئے اور یہ انجینئر ہو گئے اور یہ یونیسٹری میں وائس چانسلر ہو گئے اور یہ عالم دین ہو گئے یہ معلوی ہو گئے یہ مرجع تقلید ہو گئے لیکن جب وہاں سے آئیں گے تو سب ایک طرح سے آئیں گے وہاں سے کوئی پڑھا لکھا نہیں آتا وہاں سے جو بھی آتا ہے وہ جاہل ہی آتا ہے کیوں کہ اس لیے کہ یہاں آ کے علم حاصل کرے گا جب علم حاصل کرے گا تب پڑھے گا تب لکھے گا تب آگے پڑھے گا لیکن وہاں سے جب آئے گا تو کچھ بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں آئے گا علم یہیں آ کے حاصل کیا جاتا ہے لیکن اللہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو علم دے کے بھیجتا ہے اب یہ غور طلب ہے کہ اللہ جسے علم دے کے بھیجتا ہے وہ کیسا علم لے کے آتا ہے کہ یہاں جو دنیا میں آیا اور اس نے دنیا میں علم حاصل کیا تو کیا دلیل ہے کہ وہاں سے لے کے نہیں آیا یا انہوں نے کہا کہ صاحب وہاں لے کے کیسے آئے گا اس لیے کہ وہاں سے آیا تو خاموش آیا گریہ کرتا ہوا آیا روتا ہوا آیا اب بچہ ہے پڑھے گا لکھے گا ایسا علم لے کے آیا ہے جس کے بطن سے آیا ہے اسی کو نہیں پہچانتا اپنے باپ کو نہیں جانتا بھائی سامنے کھڑا ہے اسے کچھ خبر نہیں ہے اب جب دنیا بتائے گی کہ یہ آپ کا بھائی ہے تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہمارا بھائی ہے جب لوگ بتائیں گے اس سے کہ یہ تمہارا باپ ہے تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ ہمارا باپ ہے یہ تمہاری ماں ہے تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہماری ماں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آیا تو چاہل آیا یہاں آ کے پڑھ لکیا کچھ بڑھ گیا آ کے پڑھ گیا لیکن وہاں سے جو علم لے کے آتا ہے پھر اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ آتے ہی کبھی توریت سناتا ہے کبھی زبور سناتا ہے کبھی انجیل سناتا ہے ایک صلوات بہت دیں محمد وعالی محمد ایک اور صلوات بہت دیں محمد وعالی محمد تو اب یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ وہاں کیا تھا اور ہوتی ہے اور یہاں کیا تھا اور ہوتی اب غور طلب ہے کہ مولا کائنات وہ ہیں جنہیں نے آتا ہی کبھی توریت سنائی کبھی زبور سنائی کبھی انجیل سنائی کبھی قرآن سنائی دیکھیں سننے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں بھئی انہیں نے توریت پڑھیں انہیں نے زبور پڑھیں انہیں نے قرآن پڑھا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمانی صحیفے ایسے پڑھے کہ جیسے لانے والے انبیاء بھی نہ پڑھ سکے اور قرآن تو ایسے پڑھ دیا کہ جو پڑھنے کا حق تھا لیکن ایک بات آپ نے غور کی کہ یہاں کے اوپر جو لوگ یہاں علم حاصل کرتے ہیں ان کے آپ کو گواہ مل جائیں گے کہ وہ گواہ ہی دیں گے لوگ کہ صاحب ہم جانتے ہیں انہیں نے پڑھا ہے یہ فلاں کالج میں پڑھے ہیں فلاں مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں فلاں انیسٹری سے انہیں نے پڑھا ہے انہیں کہا صاحب ہمارے ساتھ تھے یہ بھی ہم اسی کلاس میں بیٹھتے تھے اور ہم بھی اسی کلاس میں تھے یا ہم بھی اسی مدرسے میں تھے اور یہ بھی اسی مدرسے میں تھے یہ سینئر تھے یا ہم سینئر تھے یہ جونئر تھے کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ جونئر تھے اور ہم سینئر تھے یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی لیکن گواہ آپ کو مل جائیں گے کہ جو کہے گا کہ ہاں ہمارے سامنے انہی نے علم حاصل کیا لیکن جو علم وہاں سے لے کے آئے گا اس کا کوئی گواہ آپ کو نہیں ملے گا یعنی یہ تو لوگ بیان کریں گے کہ حضرت علی نے تورایت پڑھی زبور پڑھی انجیل پڑھی قرآن پڑھا لیکن ایسا آپ کو ایک بھی نہ ملے گا کہ جو یہ کہے کہ علی کو تورایت اللہ نے سکھائی اور وہ سکھا رہا تھا اور یہ سیکھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے اللہ انہیں قرآن پہا رہا تھا اور یہ پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے ہم وہاں کے اوپر موجود تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ادھر سے عطا ہوتی ہے تو اس کی عطا کا کوئی گواہ نہیں ہوتا دیکھیں کوئی گواہ نہیں ہوتا اگر لفظوں کو بدل کے کہہ دوں کہ جس بات کا کوئی گواہ نہ ملے سمجھ لجے وہ چیز یہاں نہیں حاصل کی گئی ہے بلکہ وہاں کی عطا ہے کہ وہ وہاں کی عطا ہے مثال کے طور پر اللہ نے کچھ طاقتیں انسان کو عطا کی کہوں سی طاقتیں ہیں تو انہوں نے کہا صاحب دیکھنے کی طاقت اللہ نے عطا کی سننے کی طاقت اللہ نے عطا کی تو اب یہ دو طاقتوں کے لئے اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سمی بنایا اور ہم نے انسان کو بصیر بنایا تو اب یہ دونوں طاقتیں کیا ہیں کہ اللہ کی عطا ہے یعنی سننے کی طاقت بھی وہی سے لے کے آیا اور دیکھنے کی طاقت بھی وہی سے لے کے آیا بولنے کی طاقت وہاں سے لے کے نہیں آیا تو اب زائر سی بات ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں دنیا میں تو آپ کے پاس بچے آتے ہیں فلا صاحب آئے تو ان کا صاحب ہمارا ابھی بچہ ہے چھوٹا ہے کیا کر رہا ہے تو ان کا صاحب ابھی کرے گا کیا ابھی تو بولنا سیکھ رہا ہے دیکھئے بولنا سیکھ رہا ہے یہ بولنا سیکھ رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آکے سیکھ رہا ہے وہاں سے سیکھ کے نہیں آیا ہے دیکھئے وہاں سے سیکھ کے نہیں آیا ہے یہاں آکے سیکھ رہا ہے ایسے ہی آپ کو کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ ابھی ہمارا بچہ دیکھنا سیکھ رہا ہے یا ہمارا بچہ سننا سیکھ رہا ہے بھئی کیوں نہیں کہتا کہ اس لیے کہ نہ کوئی سننا سیکھتا ہے اور نہ کوئی دیکھنا سیکھتا ہے کیوں کہ اس لیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب وہاں سے عطا ہوتی ہے تو وہ سیکھا نہیں جاتا بلکہ وہاں کی عطا ہے جب وہاں کی عطا ہے اللہ نے عطا کی ہے میں نے ایک ملی صاحب سے پوچھا کہ ملی صاحب اللہ نے دیکھنے کی طاقت عطا کی کہاں عطا کی کہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس اس بات کا کہ اللہ آپ کو دیکھنے کی طاقت دے رہا تھا اور وہ کہے کہ ہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ حاصل کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گواہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا آپ کو سننے کی طاقت عطا کر رہا تھا اور آپ کھڑے ہوئے عطا کی عطا کو حاصل کر رہے تھے اور وہ یہ گواہی دے کہ میرے سامنے اللہ نے انہیں سننے کی طاقت دی اور انہیں نے حاصل کی تو انہیں کہا صاحب اس کی عطا کا کوئی گواہ نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ دنیا والے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو پھر کھلی ہوئی بات ہے کہ دس آدمیوں کے سامنے ظاہر کر کے اسے زلیل بھی کرتا ہے لیکن وہ رحمان و رحیم ہے اس کی عطا کا کوئی گواہی نہ ملے گا اسے جسے جو عطا کرنا ہے وہ عطا کر دیتا ہے تو اب ایک بات سمجھ میں آگئی کہ جب وہاں سے کچھ عطا ہوتا ہے تو اس کا گواہ نہیں ملتا یعنی کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ وہ عطا کر رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کی عطا ہو رہی تھی اور یہ حاصل کر رہے تھے اب اللہ نے کہا میں نے علم بھی عطا کیا اور ایمان بھی عطا کیا تو اب علم کا معاملہ تو سمجھ میں آگیا اسی طرح سے ایمان کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایمان عطا کیا تو اب کسے عطا کیا یہ آپ کو تلاش کرنا ہے اب جب ہم نے دنیا میں لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا صاحب یہ پہلے ایمان لائے ان کے بعد یہ صاحب ایمان لائے ان کے بعد وہ صاحب ایمان لائے وہ بڑھوں میں پہلے ایمان لائے وہ بچوں میں پہلے ایمان لائے وہ خوستوں میں پہلے ایمان لائے وہ جوانوں میں پہلے ایمان لائے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں آپ کو کیسے معلوم کہ صاحب ہم گواہ ہیں اس بات کے ہمارے سامنے انہیں نے کلمہ پڑھا ہمارے سامنے انہیں نے اسلام کو جوائن کیا ہمارے سامنے انہیں یہ مسلمان ہوئے ہیں لہٰذا ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ انہیں نے کلمہ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں ایمان لائے گا دیکھیں جو یہاں ایمان لائے گا اس کے گواہ مل جائیں گے اور اس کے گواہ اس لیے مل جائیں گے کہ وہ لوگوں کے سامنے ایمان لائے گا لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے ایمان وہی لائے گا جو پہلے بے ایمان ہوگا ایک سلوات وہ ہے محمد والے محمد بن بھئی جو پہلے سے جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہی تو ایمان لائے گا ایمان لائے گا دیکھیں ایمان لائے فلا صاحب ایمان لائے اور فلا صاحب ایمان لائے اور فلا صاحب ایمان لائے یہ جملے ہی بتا رہے ہیں کہ پہلے ایمان نہیں تھا اب یہ ایمان لائے اور ایمان لا کے مسلمان ہو گئے اب غور طلب یہ ہے کہ یہ یہاں ایمان لائے ہیں دیکھیں یہاں ایمان لائے ہیں جیسے لوگوں نے یہاں علم حاصل کیا لیکن اللہ نے انہیں ایمان عطا کیا ہو یا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ایمان ان کے پاس ہے وہ دنیا میں حاصل کیا گیا ہے لیکن اللہ کی عطا نہیں ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان بھی عطا کیا تو کم سے کم کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہاں ایمان لاتا ہوا نظر نہ آئے بلکہ وہاں سے ایمان لے کے آئے دیکھیں وہاں سے ایمان لے کے آئے آپ غور کر رہے ہیں اس روح کو غور کیجئے کہ وہاں سے ایمان لے کے آئے تو اب وہاں کے حاصل کیے ہوئے ایمان کی تلیل کیا ہوگی کہ جس کے ایمان لانے کا کوئی گواہ نہ ملے بس سمجھ لیجئے کہ وہ یہاں ایمان نہیں لیا ہے وہاں سے ایمان لیا ہے اللہ نے عطا کیا ہے اب وہ کونسی ذات ہے تو بس وہ ایک ہی ذات ہے جس کے لئے بار بار مسلمان کہتا ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ ابو طالب نے کب کلمہ پہا ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کب ایمان لائے ہم اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے کہ وہ ایمان لائے اے بھائیہ ابو طالب اگر یہاں ایمان لاتے تو آپ گواہی بھی دیتے آپ دیکھتے بھی یہ تو اللہ کی عطا ہے انہیں ایمان ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس جو ایمان ہے وہ وہاں کی عطا ہے دیکھیں وہاں کی عطا ہے اب اس کے اوپر لوگ بحث کرتے ہیں انہوں نے کہا صاحب اللہ نے کیسے ایمان عطا کر دیا اور یہ کیسے ہو گیا یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ صاحب اللہ ہی نے ایمان عطا کرے گا بالکل سامنے کی بات عرض کر دوں آپ کے سامنے حالانکہ یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ہم لوگ جو ہیں تو انہیں تو کسی چیز کی تعلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس کے گھرانے کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے لہٰذا ان کے ایمان لانے کا تو کوئی سوالی نہیں ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والے بھئی غور طالب ہے نا تو ان کی منزل بالکل الگ ہے دیکھیں ان کی منزل الگ ہے ان کا گھرانہ ہی الگ ہے لیکن غیروں کو سمجھانے کے لیے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں میں نے پوچھا ایمان کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں تو اب زائد سے بات ہے کہ جو ایمان لائے ہیں تازے تازے با ایمان ہوئے ہیں وہ کیا بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں تو وہ تو ہمیں ایمان سمجھا نہیں پائے ہم نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے اور جب پوچھا رسول اللہ سے کہ ایمان کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی حب کا تقوی والی ایمان علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے تمہاری محبت کا نام ایمان ہے تو اب حضرت علی کی محبت کا نام ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے جو محبت کرے اسی کا نام ایمان ہے لیکن وہی صاحب ایمان ہے اب آپ قول فرمائیں علی کی محبت کا نام ایمان کہا علی کی محبت کا نام ایمان اب علی سے محبت کیسے کی جائے دیکھئے غور طلب ہے کہ کیسے محبت کی جائے وہ نے کہا کہ صاحب ہم علی سے محبت کرنے لگے ہم نے علی اپنے ابھی طالب سے محبت کی لہذا محبت کی تو ہم صاحب ایمان ہوئے دیکھیں ہمارے محبت کرنے میں اور جناب ابو طالب کی علی سے محبت کرنے میں فرق ہے اس لیے کہ ابو طالب باپ کا نام ہے اور علی بیٹے کا نام ہے دیکھیں علی بیٹے کا نام ہے سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن باپ بیٹے کی محبت یہ بالکل الگ ہے لیکن باپ بیٹے کی محبت یہ الگ ہے بالکل سامنے کا سوال کرلوں ایک صاحب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور جب بیٹا پیدا ہوا علی صاحب تھے سب کو زائد سی بات ہے کہ درست دیتے تھے تبلیغ کرتے تھے ہم نے پہنچے وہاں میں سنا آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور ان کا ہاں صاحب بیٹا پیدا ہوا میں نے کہا بہتر ہے اب اس سے آپ محبت کب سے کرنا شروع کریں گے نہیں توجہ فرمار ہے بھئی اب اس سے محبت کب سے کرنا شروع کریں گے آج تو جناب دن اچھا نہیں ہے آج سے نہ کیجئے گا کل سے کیجئے گا یا ایسا کیجئے کہ کوئی دن تاریخ کسی اور مولی صاحب سے نکلوا لیجئے اس تاریخ میں ان سے اپنے بیٹے سے محبت کرنا آپ شروع کر دیجئے گا یا یہ کہ ابھی تو پیدا ہوا ہے جناب دیکھئے کہے دن جیتا ہے انہوں نے کہا صاحب کیسی باتیں کرنے لگے ابھی پیدا ہوا ہے اور جب پیدا ہوا ہے تو آپ فوراں ہی جو ہے یہ ایسی باتیں کرنے لگے ارے بھائی ابھی رک جائیے سال دو سال کا ہو جائے تب محبت کیجئے گا جوان ہو جائے تب محبت کیجئے گا جب پیسے کما کے لاکے آپ کو دینے لگے تب سے محبت شروع کر دیجئے گا ابھی اتنی جلدی کیا ہے جناب ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے ابھی کونسی مصیبت ہے ابھی پیدا ہوا ہے ابھی دیکھئے کہتن جیئے گا مر نہ جائے آپ غور کر رہے ہیں اگر ایسی باتیں کرنے لگے تو باپ پہلے ہمیں کو نکال دے گا یہ کہا گیا ابھی بچہ پیدا ہوا ہے جیسے ہی پیدا ہوا ویسے ہی مرنے کی بات کرنے لگا اچھا آپ بتائیے کسی کیا بچہ پیدا ہوگا تو مرے گا نہیں اب بحث پر آمادہ ہو گیا یہ کہ قرآن مجید کی آیت دیکھئے کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے یہ حدیث دیکھئے ہر ایک کو موت آنا ہے کوئی ایسا نہیں ہے صاحب جو بچے گا لہذا اب یہ پیدا ہو گیا تو مرے گا ضرور مرے گا ضرور تو ہوگا کیا وہ تو بعد میں مرے گا ہمیں پہلے مار دیا جائے گا آپ کو فرمائے ہیں اس لئے کہ خوشی کے موقع پر یہ ایسی باتیں کر رہا ہے اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جب اسلام کامل ہوا غدیر کے میدان میں اور رسول اللہ نے کامل ہونے کا اعلان فرما دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا تو ایک صاحب نے رونا شروع کر دیا اور جب رونا شروع کر دیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو رو رہے ہیں دین تو کامل ہو گیا کہلنے کہ جب چاند کامل ہو جاتا ہے تو گھٹنے لگتا ہے یہ بالکل ویسی بات ہے نہیں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا کہلنے کہ مرے گا ضرور ایک صلوات پہے محمد والے محمد یہ غور طلب ہے تو اب آپ غور فرمایا کہ بھائی کیسے محبت ہوگی کیا دن کے بعد محبت ہوگی تو جواب کیا آئے گا جواب یہ آئے گا کہ صاحب ہم باپ ہیں اور یہ ہماری اولاد ہے لہٰذا اب ہمیں یہاں دن تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جیسے ہی باپ بناتا ہے ویسے ہی اولاد کی محبت بھی عطا کر دیتا ہے دیکھیں عطا کر دیتا ہے آپ نے غور فرمایا دوسرے جب بچے کو دیکھیں گے اس کے ہنر کو دیکھیں گے اس کی خوبیوں کو دیکھیں گے تب اس سے محبت کریں گے لیکن باپ جیسے ہی باپ بنے گا ویسے ہی بیٹے سے محبت کرنے لگے گا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ محبت کرنا شروع کریں گے دنیا میں لیکن اس کے پاس جو محبت ہے یہ خود حاصل کی ہوئی نہیں ہے اللہ کی عطا ہے لیکن اللہ کی عطا ہے اب آپ نے غور فرمایا نبی نے فرمایا کہ علی کی محبت کا نام ایمان ہے جیسے ہی ابو طالب علی کے باپ بنے اللہ نے یہ محبت عطا کر کے بتایا کہ ہم نے ایمان عطا کیا ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و عالمہ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد و عالمہ اب دیکھیں ایک اور دیکھیں ایمان کی بات آگئی ہے تو ایک بات میں آپ کے سامنے اور رس کر دوں مولا علی کے ایمان کے اوپر بحث ہوتی ہے اور اب تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ جو لوگ بلکل ہی ایمان سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے وہ بھی ایمان کی باتیں کرنے لگیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ایمان ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے اور فلاں صاحب کافر ہیں اور فلاں صاحب کافر ہیں اب زائر سی بات ہے کہ بھی آپ نے دیکھا کہ شیعان حیدر کررار کو کافر کہا جا رہا ہے ہم جو شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ان سے دور رہیے وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں دیکھئے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو شروعی ذہن پر لانت بلامت کیا کرتے ہیں لہذا یہ ہمیں کافر کہیں تو کوئی بات نہیں ہے افسوس تو ان پر ہوتا ہے کہ جو لوگ ملتے بھی ہیں اور کافر ہونے کا لقبی حاصل کرتے رہتے ہیں ایک سلاحات بھیج دیں محمد وعالے محمد میں آپ غور فرما رہے ہیں اب یہاں گوپر لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے صاحب وہ بڑے دغا بات ہیں آپ کی نہیں سمجھ میں جب یہ رسول کہنا ہوئے تو یہ آپ کے کیا ہوں گے اب اس پر کچھ لوگ ایسی بھی باتیں کرنے لگیں اصل میں یہ تو یزیدی ہیں اور اصل چہرے تو یہ ہیں دیکھئے اب یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں بہت سیدھی سیدھی بات دیکھئے کتا بڑا مجمعہ لے کے وہ نکلے آپ کو کافر کرنے کے لئے پاکستان کی سیاہ دیواروں کو بھی سیاہ کر دیا ایک سلوات پہ محمد والے محمد آپ غور فرما رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں نے اصحاب کافر کہنا شروع کر دیا انہیں کہا اصحاب شیعہ تو کافر ہے شیعہ تو کافر ہے شیعہ تو کافر ہے کھلی ہوئی بات ہے ہم آپ سے اسلام کا سارٹیفکٹ تھوڑی لینا چاہتے ہیں اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں مسلمان سمجھنے لگیں گے تو پھر اللہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھے گا اس لئے کہ جن لوگوں کی نظر میں ابو سفیان و ماویہ و یزید مسلمان ہیں ان کی نظر میں ہم کافری رہے ہیں یہی بہتر ہے ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد یہ آپ غور کر رہے ہیں اور یہ بات کہ آپ یزیدیت کہ نعرے انہی نے لگائے اب وہ تو اپنی زبان سے جملہ بھی نہیں ادا کر سکتا کہ صاحب انہی نے کیا کہا لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اس کر دوں کہ یہ کہہ کے انہی نے بتا دیا کہ یہ کدھر کے ہیں یہ کدھر کے ہیں ہم جو شروع سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ یہ سب یزیدی ہیں یہ سب یزیدی ہیں تب لوگوں کی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یعنی سب یزید کو تو وہ بھی برا کہتے ہیں یزید کو تو وہ بھی برا کہتے ہیں کہاں کہہ رہے ہیں کہاں کہہ رہے ہیں اب اس کے بعد کچھ لوگ اس پر بگڑے جا رہے ہیں ارے صاحب یزید کو رضی اللہ کہہ دیا یزید کو رضی اللہ کہہ دیا آپ بیکار بگڑا رہے ہیں انہی نے ہمیشہ ایسوہی کو رضی اللہ کہا ہے ایک صلاحات پڑھیں محمد والے محمد ایسوہی کو تو رضی اللہ کہا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے رضی اللہ کیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے رضی اللہ کیسے ہوتے ہیں بھائی بہت سیدھی سیدھی بات ہے بھائی جو لوگ عمر کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں وہ اگر یزید کو کہہ رہے ہیں تو پریشانی کی کیا بات ہے ہماری نظر میں تو وہ بھی لانت اللہ تھا یزید بھی لانت اللہ ہے اور اس کے ماننے والے بھی لانت اللہ ہیں ایک صلوات وہے محمد والے محمد یہ میں تو بالکل دوٹھ بات آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں میرا ہمیشہ سے مزاج یہی ہے یہاں کے اوپر ہمارے شاکر بھائی تو بہرحال بہت اچھی طرح سے ہمارے مزاج سے واقف ہیں بہرحال بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو بہرحال بلکل سامنے کی بات ہے کہ مجھے تو کبھی اچھے ہی نہیں لگے مجھے تو کبھی اچھے ہی نہیں لگے اب یہ لیکے صاحب یزید کو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے ارے صاحب ان کیا ایک لاجک ہے کیا لاجک انہوں نے کہا صاحب لاجک یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اور رسول رحمت العالمین ہیں اگر ان لوگوں نے رحمت کے بادل برسا دیے اور یزید کو بھی معاف کر دیا تو پھر آپ کہاں جائیں آپ غور کر رہے ہیں خالی یزید کو نہیں یزید کے پورے سلسلے میں سے کسی ایک کے لیے بھی اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا تو آپ یقین جانئے کہ جتی لانت آج کرتے ہیں اس کی ہیک لاکھ گناہ لانت اور زیادہ کریں وہ کہا صاحب کیا بات کر رہے ہیں اللہ اگر معاف کر دے گا تو آپ اور لانت کریں بے شک اس لیے کہ اگر کوئی حق علی غصف کرنے کے بعد شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرائے جانے کے بعد امام حسین کے قتل کے بعد اگر معاف کیا جا سکتا ہے تو کیا اس پر لانت کر کے ہم نہیں معاف کیے جا سکتے ہیں ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد ایک اور طلب ہے یا نہیں ہے تو ہمیں تو پہلے معاف کر دیا جائے گا بھائی ہمیں تو پہلے معاف کر دیا جائے گا اب یہ کہ بڑی عجیب و قریب بات ہے خدا کی قسم کبھی آپ غور کریں کہ مغفرت کے قائل ہوتے ہیں تو یزید کی مغفرت کے قائل ہو جاتے ہیں اور جہنم بھیجنے پر آتے ہیں تو حسین حسین کرنے والوں کو جہنم بھیجے دی رہے ہیں ایک سلوات بڑھے محمد والے محمد آپ سبھی غور کریں کہ کونسا مسئلہ ہے کونسی آتے ہیں کبھی عجیب و غریب باتیں ہیں کبھی نے کہا کہ صاحب یہ کافر ہیں وہ کافر ہیں وہ کافر ہیں بس ایک بات سن لیجئے اب میں تو اعلان بات کرتا ہوں چاہے کم لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں بلکل سیتی سیتی بات ہے دو ٹک بات مسلمانوں میں تہتر فرقوں میں ایک فرقہ ہمارا بھی ہے بہتر فرقے ایک ساتھ ہیں ہم الگ ہیں دیکھیں ہم الگ ہیں حالانکہ یہ بہتر کے بہتر فرقے آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہ سب آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ہم ان سب کو کافر کہتے ہیں اور یہ سب مل کے ہمیں کافر کہتے ہیں یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ سب مل کے ہمیں کافر کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کفر کا فتوہ بھی اجماع سے ثابت ہو جائے گا تو بھئیہ یہ فتوہ ہے خلافت تھوڑی ہے ایک سلوات بڑھیں محمد والے محمد کہ آپ سب ایک ہو گئے تو جسے آپ نے کہہ دیا وہ کافر ہے اور جسے آپ نے کہہ دیا وہ مسلمان ہے ایسا تو ہے نہیں کچھ سامنے کی بات اس کر رہا ہوں ان بہتر فرقوں میں آپس میں ایک کچھ بھی کہتے رہے ہیں لیکن انہیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں کافر کہیں لیکن ہمیں یہ حق ہے کہ ہم ان میں سے جسے چاہیں اسے کافر کہیں لیکن ہمیں یہ حق ہے میں اس لئے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو بچے ہمارے بیٹے ہوئے ہیں کے سامنے بھی بات آتی رہے ہمیں یہ حق ہے کہ ہم جسے چاہیں کافر کہیں مگر انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ ہمیں کافر کہیں اور اگر کہا آپ ان سے پوچھئے کہ مسلمان کون ہے تو انہیں کہہ جس نے اسلام کو قبول کیا اسلام کو کس نے قبول کیا تو انہیں کہہ جس نے اصول دین کو قبول کیا مانا اصول دین کیا ہے ان کے ہر تین اصول ہیں نجانے تین سے کون سی محبت ہے کہ بس تین اصول ہیں پہلا اصول جو ان کا ہے وہ توحید ہے دوسرا اصول ان کا رسالت ہے تیسرا اصول ان کا قیامت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان تین اصولوں میں سے کسی ایک اصول کا بھی اگر کسی نے انکار کر دیا تو وہ ان کی نظر میں کافر ہے اب یہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہمارا فرقات توحید کا قائل نہیں ہے پہلے نمبر پر اصول میں توحید ہے کہاں توحید ہے توحید کے ہم قائل ہیں یا نہیں ہیں آپ سے بہتر توحید ہماری ہے آپ سے بہتر توحید ہماری ہے اس لیے کہ آپ کی توحید کا معاملہ یہ ہے کہ روزِ معشر اللہ کی بھی ایک ٹانگ آپ جہنم میں ڈالے دے رہے ہیں ہماری توحید ایسی نہیں ہے ہمارے ہاں کا معاملہ یہ ہے کل ہو اللہ ہوا حد لائسہ کا مثل ہی شائعون کوئی شائع میری مثل نہیں ہے آپ سے بہتر طریقے سے ہم توحید مانتے ہیں کوئی چارج ہمارے اوپر توحید کا نہیں لگایا جا سکتا اس کے بعد رسالت آپ کا رسول بھول جاتا ہے ہمارا رسول معصوم ہے آپ سے بہتر رسالت کے ہم قائل ہیں دوسرا چارج بھی آپ ہم پر نہیں لگا سکتے تیسری بات قیامت قیامت میں آپ عدل و انصاف کے قائل نہیں ہیں ہم عدل و انصاف کے قائل ہیں یہ ہم فیصلہ ہے لہذا یہ کہ قیامت بھی ہم بہتر جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے تینوں اصول ہم مان رہے ہیں تو جب ہم مان رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ہمیں کیسے کافر کر رہے ہیں آپ کو یہ حقی نہیں ہے کہ آپ ہمیں کافر کہیں اب یہاں پر کچھ جو غیر محشیہ مولوی ہم سے تڑپ تڑپ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ اصحاب کو نہیں مانتے تو بھئیہ صحابیت کو یا خلافت کو آپ نے اصول دین میں رکھا ہی نہیں ہے نہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مانے یا نہ مانے کوئی فرق اسلام پر نہیں پڑھے گا بھئی کوئی فرق نہیں پڑھے گا جب فرق نہیں پڑھے گا تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے مانے یا نہ مانے کافر آپ اپنے حساب سے ہمیں نہیں کہہ سکتے ہمارا یہ تین اصولوں والا معاملہ نہیں ہے ہمارے ہاں پانچ اصول ہیں اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان پانچ میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو کافر ہو جائے پہلے نمبر پر توہید جیسی بھی مانی آپ نے مان لی ہم نے کچھ نہیں کہا دوسرے نمبر پر عادل آپ غائب ہو گئے ایک چارج تیسرے نمبر پر رسالت آپ نے جیسی بھی مانی ہم نے کچھ نہیں کہا چوتھے نمبر پر امامت آپ غائب ہو گئے دوسرا چارج پانچ میں نمبر پر قیامت تو آپ نے تینی اصول بنائے تینوں ہم نے مان لیے آپ اپنے حساب سے ہمیں کافر نہیں کہہ سکتے ہمارے آپ پانچ اصول ہیں پانچ میں سے دو میں آپ غائب ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کو ڈبل کافر کہہ سکتے ہیں ایک سلامات مہم محمد والے محمد لیکن ہم کہہ سکتے ہیں آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو آپ نے بنائے حصول وہ ہم نے مانے اور جو ہم نے بنائے اس میں سے آپ نے دو میں غائب ہو گئے اب یہ آپ کے سامنے دو باتیں ہیں مسلمانوں کے تہتر فرقوں میں بہتر فرقوں کے حصول تین ہیں ایک فرقے کا حصول پانچ ہے ایک فرقے کا حصول پانچ ہے اب ذرا قرآن پڑھ کے ہمیں بتائیے کہ اللہ نے تین حصول ماننے والے کو کافر کہا ہے یا پانچ حصولوں کو ماننے والے کو کافر کہا ہے ہم نے کہا سب قرآن میں کہاں ملے گا پہلی منزل پر ابلیس کو نکالتے وقت اللہ نے کہا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ تو تھائی کافروں میں سے ملائکہ کو مسلمان تھے ابلیس کو کافر کہا ہے وہ تو تھائی کافر اچھا ظاہر سی بات ہے کہ ابلیس کے کافر ہونے میں جو شک کرے وہ خود ہی کافر دیکھیں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ وہ تو اتنا بڑا کافر ہے کہ کفر کا میہار ہے ابلیس کے طرح اصول تین دیکھئے اور اپنے دیکھئے دیکھئے اپنے دیکھئے پہلے نمبر پر ہے توہید اللہ ابلیس تو توہید خالص کا ماننے والا وہ تو اللہ کے کہنے کے باوجود بھی کسی خیر اللہ کے آگے سر نہیں جکا رہا ہے اس سے بڑا توہید کا قائل کون ہوگا بار بار خالق خالق کہہ کے بات کر رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے ہاں مسلمان کیا اللہ اللہ کرے گا جو ابلیس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس توہید کا قائل ہے اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس اللہ سے بحث کرنے لگا کیسے سجدہ کر لیں اسے مٹی سے بنایا اور اسے آگ سے بنایا اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے اور افضل کہیں مفضول کے آگے سر چکاتا ہے یہ تو سلم ہو جائے گا نہیں توجہ فرمائی آپ یہ بحث کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عادل کو نہیں مانتا اگر اللہ کو عادل مانتا ہوتا تو یہ بحث نہ کرتا یہ بحث کر کے بتا رہا ہے کہ توہید کو تو مانتا ہے مگر اللہ کو عادل نہیں مانتا اس کے بعد اللہ نے کہا تُو نے تکبر کیا یا تُو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا اس نے کہا پروردگار جو تیرے خاص بندے ہیں ان کے پاس تو جاؤں گا بھی نہیں نہیں توجہ فرمائی آپ خاص بندوں کی اہمیت سمجھ رہا ہے خاص بندوں کو مان رہا ہے اب نایت سی بات ہے کہ ہمارے ہاں کی تفسیریں دیکھیں گے تو خاص بندوں میں کون ہے کہا محمد و آل محمد لیکن یہ اپنے ہاں کی طرح تفسیریں دیکھئے تو ان کا خاص مراد تو رسول اللہ ہے ٹھیک مہیں تک رہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص مراد ہیں رسول رسول کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے کہہ رہا ہے ان کے پاس تو جاؤں گا بھی نہیں اب آپ نے خور فرمایا پہلے نمبر پر توحید کو مان رہا تھا بحث کر کے بتا دیا عدل کو نہیں مانتا اور یہاں کہہ رہا ہے کہ خاص کے پاس تو جاؤں گا بھی نہیں اور خاص سے مراد ہے رسول اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا قائل ہے دیکھئے رسالت کا قائل ہے تو اب اس کے بھی اصول دین میں دو اصول تو ثابت ہو گئے ایک توحید ہے اور دوسرے رسالت ہے دیکھئے دوسری ممبر پر رسالت ہے رسالت کا قائل ہے اب اس کے آگے پر یہ اللہ نے کہا اسے سجدہ کرو سجدہ کرنے سے انکار کیا کیوں کہ یہ خلافتِ الٰہیہ ہے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانے گا اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو ہی امام کہتے ہیں چوتھی منزل میں پھر غائب ہو گیا پانچویں منزل آئی قیامت کی قیامت تک کی زندگی مانگ رہا ہے محلت مانگ رہا ہے تو اگر قیامت پر یقین نہیں تھا تو قیامت تک کی زندگی کیوں مانگی بھئے زندگی کیوں مانی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا اصول بھی وہ فالو کر رہا ہے تو بھئیہ ابلیس کے تین اصول دین ہیں توہید ہے رسالت ہے اور قیامت ہے نہیں توجہ فرمائی آپ نے توہید ہے رسالت ہے اور قیامت ہے یہی الحمدللہ آپ کے اصول ہیں لیکن قرآن نے ان تین اصولوں کو ماننے والے کو کافر کہا ہے پانچ کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہا ہے ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد اور خدا کی قسم اگر حسین کربلا میں اسلام کو بچا نہ لیتے تو آج کون ہوتا جو مسلمان ہوتا زہرہ کے لال نے کربلا کی سرزمین کے اوپر اسلام کو بچا لیا اور پھر امام حسین علیہ السلام کے بعد شہزادی زینب نے اسلام کو بچایا جب ہی تو جب جلتے ہوئے خیموں سے جناب سیدہ سجاد کو لے کے نکلی ہیں جناب تصور اسا انسائدی صاحب نے کیا خوبصورت تو مسرے کہے وہ کہتی ہیں اسلام کو خیمے سے اٹھا لے گئی زینب اسلام کو خیمے سے اٹھا لے گئی زینب حیران تھی فوجیں کے جلا اور ہی کچھ ہے اس لئے کہ یہ کرولا میں اسلام کو جلانا چاہتے تھے زینب نے بچا لیا سید سجاد کو بھی بچا لیا دین کو بھی بچا لیا جو کچھ تھا اللہ کا سب آل محمد ہی نے بچا لیا زہرہ کے لال نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور جو کچھ اللہ کا تھا وہ سب بچا لیا حسین کربلا کی سرطمین پر شہید کر دیا گا خیموں میں آگ لگ گئی گیارویں محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا جب قافلہ چلنے لگا تو جناب حسینب نے فرمایا کہ بیٹا سید سجاد ان سے کہہ دو کہ یہ آہمارے قریب نہ آئیں ہم خود ایک دوسرے کو سوار کریں نجانے کس روب اور چلال کے سب پیچھے ہٹ گئے جناب فرزہ سے فرمایا شہزادی زینب نے فرزہ جاؤ جا کے ایک ناقہ لے آؤ فرزہ کہیں ایک ناقہ لے کے آئیں شہزادی زینب نے بی بی رباب کو سوار کیا پھر ناقہ آیا بی بی لیلہ کو سوار کیا پھر ناقہ آیا بی بی ام فروا کو سوار کر دیا بی بی ام کلسوم سوار ہو گئیں ساری شہزادیاں سوار ہو چکیں اب زینب اور فرزہ جد بس دو آدمی رہ گئے فرزہ پھر ایک ناقہ لے کے آئیں آکے ناقے کو بٹھایا پہلو میں آکے بیٹھیں شہزادی زینب کی طرف دیکھ کے فرمایا شہزادی بسم اللہ شہزادی زینب نے رونا شروع کر دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ فرزہ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ ہم سب کو سوار کریں گے اور آپ کو سوار نہ کریں بس یہ سننا تھا کہ جناب فرزہ کہتی ہیں کہ شہزادی کہیں کنیزیں بھی شہزادیاں بھی کہیں کنیزوں کو سوار کرتی ہیں آپ سوار ہو ہوں ہم آپ کو سوار کریں گے جناب زینب فرماتی ہے کہ فرزہ ہم نے آپ کو کبھی کنیز نہیں سمجھا ہے جب ہم نے بات کی ہے تو اما فرزہ کہہ کے بات کی ہے بی بی آپ سوار ہو جائیں زینب آپ کو سوار کرے گی شہزادی زینب نے جناب فرزہ کو بھی سوار کر دی فرزہ بھی سوار ہو گئی اب تو کوئی ناکہ لانے والا بھی نہ رہا روایت کہتی ہے کہ ایک ناکہ خود سے چلتا ہوا آیا آکے شہدادی زینب کے سامنے آکے بیٹھ گیا جناب زینب آگے بڑھیں ناکے کی پوشت پہات رکھا پھر کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا پھر فراد کا رکھ کر کے آواز دیا باس آج زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ سیدہ سجاد آگے بڑھے اے پوپی اممہ اب چچا کو نہ پکاریے یہ بھتیجہ آپ کو سوار کرے گا لیجے زینب کو سوار کر دیا سیدہ سجاد نے ناکہ کھڑا ہونے لگا شہدادی زینب کی نظر جناب سیدہ سجاد کے چہرے پر پڑی چہرے کا رنگ متغیر دیکھا اے میرے لال یہ کیا عالم ہے اے پوپی اممہ آپ بھی بتائیے کہ میں کیا کروں انہی نے اپنے کچھ تہائے نجس کو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت پا پڑا ہے کوئی دفن کرنے والا موجود نہیں ہے وَا حُسَيْنَ وَعْلِيَا سِعْلِمُ الَّذِينَ ظَلَ مُحَقَّ مَنْ قَلِبُونِ اِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ حضرت ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب محمد حسین صاحب ساجن کے والدین کے نامی سال صاحب موسیقی موسیقی